حضرات اگرامیر قدر بلہ کسی تمہید کے خصوصاً نوجوانوں کی نظر اپنے چھوٹے بھائیوں کی نظر مطلع پیش کرتا ہوں کوئی خاص تیاری نہیں صرف شریک سواب ہونے کے لیے کیونکہ میری والدہ ساتھ اٹھ روز سے ہسپیٹل میں تھی اور اس طرف تھوڑا سا زہن میرا رہا بس چند اشار پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں دیکھیں اس محفیل جچن کا قدس اور اس کی حضمت نظر میں رکھتے ہوئی مطلع پیش کر رہا ہوں دیکھیں کہ آؤ آؤ ادب سے بیٹھو یہ رکھو دھیان میں آؤ ادب سے بیٹھو یہ رکھو بھیان میں آؤ ادب سے بیٹھو یہ رکھو بھیان میں محفل سجی ہے موسی قازم کی شان میں محفل سجی آؤ ادب سے بیٹھو یہ رکھو بھیان میں محفل سجی ہے موسی قازم کی شان میں کہ ہم سر ملانا کوئی بھی آلے رسول کا ہم سر ملانا کوئی بھی آلے رسول کا جاہو جلال ردبے میں اور خاندان میں جاہو جلال ہم سر ملانا کوئی بھی آلے رسول کا جاہو جلال ردبے میں اور خاندان میں تمام مدہ خانوں کو شامل کرتا ہوں کہ اس کو ٹھکا نہ مل گیا باغے بہیشت میں اس کو ٹھکا نہ مل گیا باغے بہیشت میں ایک شیر جس نے لکھ دیا کازن کی شان اس کو ٹھکا نہ مل گیا باغے بہیشت میں اس کو ٹھکا نہ مل گیا باغے بہیشت میں جن کی شان نے اور جن کو پڑا تھا مو پہ تماچہ غدیر میں جن کو پڑا تھا مو پہ تماچہ غدیر میں کیسے علی کا نام بولیں گے ازال میں کیسے علی کا نام بولیں گے ازال میں کہ زہرا کے گھر کی دیکھئے ادنا کنیز بھی زہرا کے گھر کی دیکھئے ادنا کنیز بھی زہرا کے گھر کی دیکھئے ادنا کنیز بھی کرتی ہے بات چیت زبانِ قرآن میں اور پڑھتا رہوں گا موسی قازم کی منقبت پڑھتا رہوں گا موسی قازم کی منقبت جب تک ہے ساس باقی میرے جسم و جان میں جب تک ہے ساس باقی میرے جسم و جان میں اور عامر کرم ہے تجھے پہ یہ جعفر یہ لال کا عامر کرم ہے تجھے پہ یہ جعفر کے لال کا عامر کرم ہے تجھے پہ یہ جعفر کے لال کا آتا ہے نام نام تیرا بھی جو مدہ خان میں آتا ہے نام تیرا بھی جو مدہ خان میں تیرا بھی جو مدہ خان میں اس کو ٹھکانہ مل گیا باغِ بہیشت میں ایک شیر جس نے لکھ دیا قازم کی شان میں نرہ اے دری تیرا بھی جو مدہ خانم